اسلام علیکم آج کے لیکچر میں میرے پاس جو پیپر ہے وہ ہے ہیڈ ماسٹر بی سیونٹین کا پیپر ہوا تھا دو آزار انیس میں دسمبر دو آزار انیس میں یہی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے ایک بارہ دو آزار انیس میں ٹھیک ہے تو یہ وہی پیپر تھا جو میں نے ایٹمٹ کیا تھا تو میری ایڈ ماسٹر سیلیکشن ہوئی تھی تو اس کو میں نے سالو کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تو وری ایمپارٹن ایم سی کیوز ہے اس میں تو اس کے جو ایم سی کیوز ہیں فیفٹی مارکس کا جو ہے وہ پیڈا گوجی ہے اس میں آتی ہے تو پیڈا گوجی جو ہے اس پیپر کی وہ آپ کو یہیں بھی آ سکتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سینئر جنرل لائن ہے فرض کرتے ہیں سبجک سپیشلس کوئی بھی پیپر ہے اس میں یہ پیڈا گوجی آ سکتی ہے تو کوئی بھی ایگزام جس میں آپ کے پاس پیڈا گوجی سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو آ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے اور ان کی پریپیریشن کرنی ہے کوئی بھی پیپر ہو جس میں پیڈا گوجی آتی ہو تو آپ کے لیے یہ ہلپ فل ہوگا اسی طرح اس کے آگے انگلیش کا پورشن ہے پھر جنرل نالج پاک سٹیڈی کا پورشن ہے اور اسلامیک سٹیڈی کا ہے کشمی سٹیڈی کا ورئی امپارٹنٹ یہ پیپر ہے تو اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو آگے آپ کو پی ایسی میں یہ کام آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کے ہم فیفٹی ایم سی کیوز پہلے پڑھیں گے تو وہ پیڈا گوجی سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انگلیش کا آئے گا تو پہلا ایم سی کیوز ہے اس میں کہتا ہے کیریئر ایڈیوکیشن شوڈ بگین ٹھیک ہے کیریئر ایڈیوکیشن شوڈ بگین تو منٹک کیو ہے تو میں وہ ہی پڑھوں گا سارے اگر ریپیٹ کروں گا تو کیا ہوگا ٹائم کافی لگے گا تو میں منٹک کیو ہے تو وہ ہی میں آپ کو وہ ہی پڑھوں گا ٹھیک ہے تو وہ کیریئر ایڈیوکیشن شوڈ بگین یہ آپ کے پاس ان کینڈرگارتن سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس اسی کی جو ایڈیوکیشن ہے بیس کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس کوئسن نمبر ٹو ہے کریکٹر is developed by تو all of the above یہ یعنی کہ آپ کے پاس willpower conduct and behavior morality یہ دیکھیں کریکٹر کے لیے ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو all of the above یہ تینوں اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس کوئسن نمبر تھری dropping out from school means school سے drop out کا مطلب کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے school forever drop out وہی ہوتا ہے جس کو نکال لیا جاتا ہے یا ہمیشہ کیلئے school وہ چھوڑ دیتا ہے یا اس کو نکال لیا جاتا ہمیشہ کیلئے school سے to leave this school forever ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس کوئسن نمبر 4 ہے an important question of philosophy is تو یہ اس میں آپ کے پاس none of the above یعنی کہ آپ کے پاس یہ تینوں جائیں what is education what is curriculum what is curiosity ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے none of these اس کا option آئے گا نیکس آپ کے پاس question number 5 ہے teacher behavior ought to be یا آپ کے پاس idealistic آئے گا ٹھیک ہے idealistic آئے گا نیکس آپ کے پاس question number 6 اس کو ہم دیکھیں گے 6 question میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں question number 6 میں دیکھیں گے case میں کیا کہہ رہے ہیں تو question number 6 میں کہتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے question number 6 کو question number 6 میں کہتا ہے ontology deals with ontology جو ہے وہ deal کرتی ہے وہ reality deal کرتی ہے ontology ٹھیک ہے next آپ کے پاس question number 7 ہے in education process which one is evaluated تو method aim content all of these یہ سب آ جائیں گے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے question number 8 pedagogy is concerned with teaching methods my pedagogy جو ہوتی ہے اس کا concept ہوتا ہے کس کے ساتھ teaching methods جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں بہت سارے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ mcqs جو ہیں میرے previous lectures میں نے آپ کو جو دیئے ہیں جس میں education lecture education کا ہے senior general line کا paper میں نے solve کر کے اس کے بعد administrations کا اسی طرح اور بھی paper بہت سارے تو دیکھیں بہت سارے ss کا economics کا جو ss کے 30 mcqs ہیں وہ والے دیکھیں بہت سارے mcqs جو ہیں papers میں repeated آ رہے ہیں تو سارے papers کو آپ نے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو سکے پی سی کے لیے non-formal education کا most important media ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کسی paper میں پیچھے جو میں نے آپ کو solve کر کے share کی ہیں question 10 formal education has formal education کے rigid rules ہوتے ہیں entry and exist کے جیسے یہ schools کے education ہوتی ہے آپ کے بعد یہ course پڑھا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے ریجر rules ہیں rules کے تیار پڑھا جاتا formal education کے rigid rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے next آپ کے پاس question 11 education planned with the particular end in view is تو وہ آپ کے پاس ہے education planned with the particular end in view is وہ آپ کے پاس formative formal education ہوگی ٹھیک ہے formative نہیں formal education ہوگی ٹھیک education planned with the particular end in view is formal education بالکل formal education ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ end ہوتا ہے یعنی کہ فرض کرتے ہیں school میں science کی book پڑھائی جاتی ہے اس کے 10 chapters ہیں وہ پڑھا آکے تو اس کا end ہو جاتا ہے پھر next وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تک پڑھنا ہے کیا کونٹین سے یہ اس کے rules ہوتے ہیں تو کونٹ پڑھنا ہے یہ اس طرح سے تو یہ formal education جو ہوتی ہے وہ end in view is formal education ٹھیک ہے next آپ پاس question number 12 ہے اس کو دیکھیں گے ہم question number 12 میں کہہ رہے ہیں question 12 اس میں کہتا ہے the real goal of education should be تو یہ آپ کے پاس آئے گا acquiring next آپ پاس question number 13 determining the aim of education is the responsibility of society next آپ پاس question number 14 تو یہ تھوڑا blur ہے the purpose of formal education is to ٹھیک ہے تو purpose of formal education means need students active and constructive ٹھیک ہے next آپ پاس question number 15 اس میں کہتا ہے the basic source of educational objective is تو human experience ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس پیپر ہے یہ clear اس لئے نہیں ہے کہ جب ہم نے پیپر دیا تھا تو انہوں نے واپس پیپر لے لیا تھا تو یہ بعد میں سوشل میڈیا پی آ تھا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے رنگ نکال رہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پی ایسی کی پیپر واپس نہیں ملتے تو اس لئے جو میں نے ادھر ادھر سے ڈونڈ کے لوگ سے مانگ کے تو لیے ہیں جس کی وجہ صحیح کیا ہو ہے یہ صحیح نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے پی پی نمبر 16 کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہ رہے ہیں پی اس میں کہتا ہے دی بست ایڈوکیشن ڈیفینیشن ایس تو یہ آپ کے پاس گروڈ ریزلٹنگ فرم ایکسپیرنس نیکس آپ کے پاس پی ایڈوکیشن مینز دیکھیں ایکسپیپر میں آیا ہو ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ڈیوکیشن 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 ایڈوکیشن 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس پاس نمبر نائیڈین ایکسپکٹیڈ لائف اوٹکمز فرم ایڈوکیشن اور رفت ایم ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس 20 ایڈوکیشن ایڈوکیشن system is based on ideology of nation ایکسر یہ ہم نے پیدا پیشلی پیپرز میں تو نیکس آپ کے پاس پاس نمبر 21 اسم پانیگ ارگنیزن دیریکنگ اور دی فنکشن سف منایجمن نیکس آپ کے پاس نمبر 22 اسم پانیگ موٹیویشن is related to leading ٹھیک ہے موٹیویشن is related to leading ہوتی ہے نیکس آپ کے پاس نمبر 23 اس کو ہم دیکھیں گے 23 تو 23 میں کہتا ہے supervision should be primarily constructive and creative ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس قویسن نمبر 22 24 school budget includes school budget development and non development do no ho جائیں گے نیکس آپ کے پاس 25 اس میں کہتا ہے according to john davy educational process has two sides psychological and sociological ٹھیک ہے دیا جائے گا نیکس آپ پاس قویسن نمبر 26 data which have already been collected by someone or car یعنی کہ آپ کے پاس جو جس پہ کام ہوا ہوتا ہے someone کسی نے کھلک کی ہو جاتا ہے جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوتا ہے وہ secondary data ہوتا میری یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ secondary data آجائے پہ آپ پس ٹھیک سیوڈن کلاسی فائنگ سٹوڈن سٹیسٹک سکرس بائی ڈی ڈین 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 سکیل آف میئر میں تو وہ آپ کے پاس نومینل لاتا ہے دیکھیں یہ پھر آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پرونے پیپرز میں بھی آئے ہوئے ہیں تو اس لئے سارے پیڈاگوجی اگر آپ کہیں پہ پیڈاگوجی کا پورشن ہے آپ کے پاس دس نمبر کا ہے بیس کا تیس کا سارے پیپرز سے یا جو امپارٹن نوٹس سے جو پیپر ہیں نوٹس ہیں پیپرز ہیں ان میں سے آپ لازمی پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کی بہتر دیاری ہو سکے نیکسٹ آپ کے پاس ہے ٹونٹی ایٹ کیریکلم مینز تو کیریکلم مینز آپ کے پاس اوور آر ایکٹیوٹیز آف این انسیٹیوشن ہوتا ہے تمام طرح جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ایک انسیٹیوشن میں وہ کیریکلم ہوتا ہے چیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے بس نمبر ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن کو ہم دیکھیں گی کہ اس میں جا کر رہے ہیں ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن میں کہتا ہے وین وٹ وائی اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ اس دی مین ٹاسک آف تو وہ ایڈوکیشنل سائیکلوجی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس موسٹ فریکمنٹ ویلیو جو ہوتی ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ موسٹ فریکمنٹ ویلیو جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس مارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے ٹھارٹی ون یہ اینہ نیگیو کوریلیشنن 때문에 نیگیوٹیو کوریلیشن آپ کو بتا ہے کہ پازیٹیو ورائیشن بھی ہوتا ہے تو نو کوریلیشن بھی ہوتا ہے جب زیرو آنسر آئے اور نیگیوٹیو کوریلیشن کی بارے میں پوچھتا ہے تو نیگیوٹیو کوریلیشن میں ایز ون وریambل انکریس دی آدھر وریابل دیکھر یعنی کہ ایک بڑھ رہا ہو ایک کام ہو رہا ہو ان کی اپوسٹ میں ڈیریکشن جو ہے وہ اپوسٹ ہو تو وہ نیگٹیگ کوریلیشن ہوگا ٹھیک ہے نا جو سیم ڈیریکشن میں تو وہ پازیٹیگ کوریلیشن ہوتا ہے نیفٹ آپ کے پاس پسن نمبر تھارٹی ٹو ہے اس میں کہتا ہے فالنگ پروائیڈ سالیڈ فانڈیشنز فار تھیوریٹیکل فریمبرک تو وہ لیٹریچر ریویو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو سالیڈ فانڈیشنز ہوتی ہیں وہ لیٹریچر ریویو سے ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیفٹ آپ کے پاس کوریلیشن نمبر تھارٹی تھری تھارٹی تھری کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے تھارٹی تھری اس میں کہہ رہا ہے دی مینجر پرپس آپ کو کریکلر ایکٹیویٹی اس ٹو تو یہ ہے آپ کے پاس سٹوڈینٹس تو ایچیو ویل ایجیسٹڈ پرسنیلیٹی ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے تھارٹی فور اس میں کہتا ہے آل دی لرننگ ایکٹیویٹیز وچھ ار ایکسپوز دیورنگ سٹڈی آر انکلوڈیٹ تو وہ آپ کے پاس ہے کونسپچول ٹیکنیک آب انسٹریکشن ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے پاس نمبر تھارٹی فائی تیسٹنگ یونس تو آئیڈنٹیفائی وٹ آ سٹوڈینٹ نوز ورنگ سٹوڈینٹ نوز ورنگ سٹوڈینٹ نوز ورنگ سٹوڈینٹ نوز یعنی کہ ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ تو وہ ڈائیگنوز ٹسٹنگ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائیگنوز کرتے ہیں ایک چیز نیکس آپ کے پاس کوسن نمبر تھارٹی سیکس اس میں کہتا ہے کوسنیر سروی میتھڈ اس یونس تو کولیکٹ ٹھیک ہے تو وہ primary data ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کسی data کے اوپر آپ کے پاس کام پھوا ہوا وہ پہلے سے collect ہو تو وہ secondary ہوتا ہے تو question year جب شروع سے collect کیا جاتا ہے starting ہوتی ہے تو وہ primary data ہوتا ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس 35 اس میں 37 اس میں کتا completing کا task with 80% accuracy is requirement for success is the example of تو وہ criterion 80% ہو گیا تو criteria ایک آپ کے پاس set ہو گیا تو یہ criteria reference ہو گیا ٹھیک ہے تو next آپ کے پاس ہے 38 fixed ideas and ballpark measurements are the qualities of تو یہ pursue to science ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے question number 39 دیکھیں اس میں وہ سارے جو mcqs ہیں وہ repeated ہیں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرانے پیپرز ہیں باقی پیپرز ہیں ان کو بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کے پیپر نہیں ہے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو سکے تو اگر education کی آپ تیاری کریں تو اس میں پورے marks آ جاتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو next آپ کے پاس ہے 39 اس میں کہتا ہے 20 teachers working under supervision of one head teacher is an example of task organizing تو یہ آپ کے پاس flat organization ہوتی ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے question number 40 اس میں کہتا ہے the comprehensive term covering building playground furniture equipment library and laboratory is called no bt. تو وہ آپ کے پاس بول پلانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ne یہ ہم نے پہلے پہلے بھی پڑھ رہا ہے note میں جو میں نے lecture upload کی ہے ان میں بھی ہے peepers جو میں نے upload کی ہے ان میں بھی ہیں تو next آپ کے پاس ہے 41 اس میں کہتا ہے which term is not a type of remembering تو وہ آپ کے پاس Redenancy ہے ٹھیک ہے ریڈیو ریڈیو اندنسی ہے نیکس آپ کے پاس ہے 42 پروسیجر آف گیونگ ڈیریکشن تو اند پروائیڈنگ کریٹیکل ایویشن آف انسٹرکشن تاسک اس ٹرم ایس تو وہ آپ کے پاس انسپیکشن ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے قویسن نمبر 43 ٹھیک ہے تو فیزیو نومی ہے یا کچھ اس طرح سے یہ کلیر نہیں ہے is the association of ڈیش with بیہیویر تو یہ فیزیکل ٹریٹس ہیں ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے قویسن نمبر 44 اس کو ہم دیکھیں گے کہ 44 میں کیا کہہ رہے ہیں 44 تو 44 میں کہتا ہے آور لیڈنگ آور لیڈنگ ڈیلز ویڈ ڈیش آف ریسپونڈنگ پرابلم سالوین تو وہ آپ کے پاس easy and quickness ہے e a s c and is easy and quickness ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے قویسن نمبر 45 45 the term gastard mean gastard mean ہوتا ہے ڈی hole ٹھیک ہے یہ ہم نے پہل بھی پڑھے ہیں پیچھل پہ پیپرز میں یہ پڑھا ہے تو 46 ہے which of the calling is true about ecological validity تو وہ آپ کے پاس ہے ecological validity refers to how much studies methods resemble real life situations نیکس آپ کے پاس پاس نمبر 47 اس میں کہتا ہے alternate form real liability is also known as parallel form تو یہ دیکھیں اکثر وہی مصی کیوز ہیں جو ہم نے senior teacher کے پیپر میں administrative کے پیپر میں education کی lecture جو تھا اس کے پیپر میں اور جو pedagogy کے پیپر میں پڑھے ہیں اس میں یہ آئے ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہیں اور اس میں سے کوئی ان میں ہیں اس طرح سے یہ repeated ہیں تو next آپ کے پاس ہے question 48 اس میں کہتا ہے split half method is used as a test of то یہ internal validity ہے next آپ کے پاس 49 is social process way given by the course the course کی ٹھیک ہے تو یہ repeated ہے next آپ کے پاس question number 50 50 کو ہم دیکھیں گے pedagogy کا last کی mc cues ہے تو 50 میں کہتا ہے human intelligence is affected by تو آپ کے پاس ہے both heredity and environment ڈون و سے ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے choose the right option from the calling یہ 51 سے 70 تک english کہہ ہیں تو یہ میں نے کوئی اپنے friends سے یا لوگوں سے پوچھ کہ تو اس کو میں نے solve کیا جو emphil phd ہیں english کے تو پینا question ہے thief is liable dash imprisonment for stealing to imprisonment for stealing imprisonment ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے question 52 he is never lavish upon giving money to charity next آپ کے پاس 53 air food and water are indispensable dash life to life آج جائے گا next آپ کے پاس 54 i am greatly indebted dash you for your kindness to you for your kindness next آپ کے پاس 55 it is incumbent dash us to help the poor تو یہ upon آج گا upon us to help the poor next آپ کے پاس 56 اس میں دیکھیں گے میں کیا کہہ رہے 56 میں 56 تو 56 میں choose the word of phrase to complete the sentence ٹھیک ہے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پڑ master کی PSE میں آرہ ہوں ہیں English کے یہ آپ کو general ability میں بھی آس سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو English کی lecture میں بھی آ سکتے ہیں SS English میں بھی آ سکتے ہیں جہاں پہ بھی English آ دی ہے وہاں پہ آپ کو یہ آ سکتے ہیں تو اس میں کہتا ہے choose the word or phrase to complete the sentence dash is a great way to fall English class تو یہ a plagiarism ٹھیک ہے next آپ کے پاس نمبر 57 the professor taught us to mold the dash آگے یہ مٹا ہو ہے تو یہ اس کا آپ کے پاس آئے گا plant ہے یہ کیا ہے PLI plant ہے یا PLI ANT plant ہے اس طرح سے کچھ ہے یہ clear نہیں ہے next آپ کے 58 اس میں کہتا ہے a dash of the people voted for change in the last election تو یہ آپ کے پاس PL U R A R A L A D T Y اس طرح سے کچھ ہے ٹھیک next آپ پاس 59 اس میں کہتا ہے there is no Muslim Daesh knows the tragedy of Karbala S knows the tragedy of Karbala next آپ پاس 60 this secretary and trailer of the society Daesh resigned to have resigned next آپ پاس 61 اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا کہ رہے 61 میں 61 میں کہتا ہے pick the most irritable synonyms option from the given words تو empathy کہ آجائے گا آپ کے پاس compassion next آپ پاس brief 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 اس کا آپ پاس آجائے گا deprived d e p r e deprived ھیک ہے next آپ پاس 63 reclusive اس کا آپ پاس آجائے آجائے 64 اس میں کہتا ہے placid اس سے serene آجائے گا s c r e serene next آپ کے پاس 65 اس میں کہتا ہے morbid یہ اگلومی آجائے گا 66 اس میں کہتا ہے find the correct option from the choices اس کو ہم دیکھیں 66 کو اس میں کیا کہہ رہے 66 تو 66 میں کہتا ہے find the correct option from given choices اس میں کہتا ہے 66 میں تو اس میں آپ کے پاس آجائے he gave me a few pieces of advice یہ آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے correct next آپ کے پاس 67 as soon as rain started تو یہ سب پر نہیں کہتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا یہ as soon as the rain started they start playing یہ آپ پاس آجائے گا اس کا correct next آپ کے پاس 68 اس میں کہتا ہے if they had heartage they would have reached in time ٹھیک ہے harried یا hearted ہے harried 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 ed harried they would have reached in time ٹھیک ہے یہ correct آجائے next آپ پاس 69 اس کو ہم دیکھیں گی اس میں کیا کہہ رہے اس کا کیا correct sentence 69 کا کیا correct sentence 69 میں کہتا ہے he earned a lot of money yet he is not happy تو اس کا آپ کے پاس آجائے گا یہ آپ کمپون sentence اس کو کیا کہیں گے a compound sentence پھیک the right answer اس پہ کہہ رہے ہے he earned a lot of money yet he is not happy تو یہ a compound sentence کو کہہ سکتے ہیں next آپ کے پاس ہے 70 adjectives dis adjectives are the type of advert ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 70 تک جو تھے یہ انگلیش کے تھے master کے administrative کے paper میں 50 marks پہ pedagogy آتی ہے 20 marks کی english آتی ہے تو اب ہم 71 سے next start کریں آگے والا تو اس میں آپ کے پاس پاک study اور general knowledge اس میں کسی میں سے بھی آسکتا general knowledge پاکستان study میں سے آپ کو یہ 10 marks کے آئیں گے ٹھیک ہے admin سٹریس ویڈ ماسٹر میں ٹھیک ہے تو یہ پاک study جنرل knowledge جو ہے یہ آپ کو کہیں پہ بھی جنرل ability کا paper ہے کوئی بھی ہے senior teacher کا ہے کوئی بھی paper ہے جس میں جنرل knowledge جنرل پاکستان جنرل جنرل آتے ہیں اس کے لئے most important ہیں ٹھیک ہے which article of the constitution of Pakistan provides the future relationship between Pakistan and state of Jammu and Kashmir یہ article 257 ہے next آپ کے پاس ہے for the production of electricity by Chinese companies in Pakistan under CPAC their financing mode is a direct investment ٹھیک ہے next آپ پاس پاکستان was made the constitution of 1973 next آپ کے پاس ہے question number 74 اس میں کہتا ہے The book friends not masters was written by Jib Khan next آپ کے پاس ہے question number 75 which mountain pass links dera Ismail fawn to Ghazi Afghanistan یہ ایک عمول pass ہے ٹھیک next آپ پاس 76 which country did not recognize Pakistan at the time of independence تو وہ افغانستان تھا next time کے پاس 77 when the army first took over تو وہ 1858 first اس نے took کیا تھا took over take over next time کے پاس ہے question number 78 78 78 میں کیا کہتا ہے اس میں کہتا ہے under which constitution of Pakistan the parliament became bicameral to 1973 constitution 1973 کے آئیں next آپ کے پاس ہے question number 79 1962 constitution was abrogated in the year 1969 next آپ کے پاس ہے 80 Alamma Iqbal delivered his famous khutbah in Allahabad in the year of 1930 30 next آپ کے پاس ہے 81 تو یہ دیکھیں 80 تاکہ ہمارے پاس جو mcqs تھے یہ general knowledge Pakistan study کے تھے to 81 آگے آپ کے پاس Islamic study کیا ہوگی پھر اس کے پر 91 سا آن وار وہ کشمی study گئے تو یہ انہیں اہلی بن عبی طالب کو بنایا تھا تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایٹی ٹو اس میں کہتا ہے ایٹی ٹو اس میں کیا کہہ رہا ہے ایٹی ٹو اس میں کیا کہتا ہے ایٹی ٹو اس میں ہم دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے ایٹی ٹو اس میں کیتا ہے رہا ہے کیا آپ کے پاس ہے ایٹی ٹو اس میں ڈدن میں بالکل 원� ہے اس قرآن سورہ کے پاس ہے 88 while reciting which سورہ of قرآن does one read بسم اللہ twice تو وہ سورہ نمل ہے جس میں دو بار بسم اللہ ہے وہ توبہ میں نہیں ہے نیکس آپ کے پاس ہے 89 نماز قصوف is offered at the time of سور سولر اسلیب ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے 90 اسلامی سٹڈی کا آخری مصی کیوس تو اس میں دیکھیں گی کہ کیا کہہ رہے 90 تو 90 میں کہتا ہے سباول مصانی سباول مصانی is the second name of تو یہ سورہ فاتحہ کا second name ہے سباول مصانی نیکس آپ کے پاس 91 90 تک ہمارے پاس جو ہم سیکلز تھے وہ آپ کے پاس ہے پاس ہے قصص نمبر 93 کشمیر فریدم فائٹر برہان زفر والی was marted by انڈین آرمی تو 8 جولئے 2016 نیکس آپ کے پاس ہے 94 شے حبداللہ وز ڈیبوز ایز پرائم منسٹر آف انڈین اکوپائید کشمیر ان ایمپریزن بائی انڈین گورنمیٹ تو وہ 1950 کریم میں ہوئے تھے نیکس آپ کے پاس ہے ایک پاس نمبر 59 سیز فائل لائن جن جو اید کشمیر وز رینیم ایز لائن آف کٹرول وہ آپ کے پاس سیملا ایگریمنٹ یا سیملا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت یہ ملویسی میں چینج ہوئی تھی نیکس آپ کے پاس ہے 96 تو 96 کو ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا رہا ہے 96 میں کہتا ہے who became the first مسلم رول in 13 13 39 ٹھیک ہے شامیر تھے نیکس آپ کے پاس ہے 97 قشمی فریدم فائٹر محمد افیض گرو واز ہے بائی گورنومیٹ آف انڈیا آن تو یہ 9 فبری 2013 ایک یہ مسٹیک سے انہوں نے 1 فال تو لکھا ہے 9 فبری 2013 نیکس آپ کے پاس ہے 1998 آرٹیکل 30 A was ان کارپوریٹی ان انڈیان کونسیشن ان دیلی اگریمنٹ تھا نیکس آپ کے پاس ہے question نمبر دیلی اگریمنٹ 1954 تھا نیکس آپ کے پاس 19 when کشمیری freedom fighter مقبول بات was hanged by government of india تو اللہ فبری 1984 میں ان کو پھانس دی گئی تھی نیکس آپ کے پاس 100 OHCHR initiated its first کشمیر report and calls for international inquiry in june 2018 تو آج کے لیکٹل میں ہمارے پاس جو تھا وہ headmaster پی میں جو پیپرہ تھا 2019 میں previous تو وہ تھا تو اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے تیاری کرنی تاکہ کوئی بھی PSG آئے تو اس میں آپ یہ helpful ہوگا تو نیکس لیکچر کے ساتھ